آج کی اس ویڈیو میں ہم ایوریج کاؤسٹ میتھڈ کی بیسس پر ایک پرابلم کو سالو کریں گے تو جیسے کہ ایوریج کاؤسٹ میتھڈ کو ہم ایوریج کاؤسٹ میتھڈ بھی کہتے ہیں اور اس سے ریلیٹیڈ ڈیٹیلڈ ویڈیو ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں اب یہاں پہ اگر ایوریج کاؤسٹ میتھڈ کی بات کی جائے تو یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں میٹیریل کی کاؤسٹنگ کو پرفارم کیا جاتا ہے اور میٹیریل کو جو کاؤسٹ ایلوکیٹ کی جاتی ہے اس کو ویڈیڈ ایوریج پر یونٹ کاؤسٹ کے بیسس پر کیلکولیٹ کیا جاتا ہے اور بیسیکلی اس کو ویڈیڈ ایوریج یونٹ کاؤسٹ کو میٹیریل کو ایلوکیٹ کرنے کا جو عمل ہے جو طریقہ کار ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایوریج کاؤسٹ میتھڈ ہے چیسے کہ لیٹس سپوز ایک کمپنی ہے ہمارے پاس ڈنگل لیمیٹڈ کمپنی اور ہم یہ سپوز کرتے ہیں کہ ڈنگل لیمیٹڈ کمپنی نے دو طرح کی پرچیزز کی ہیں پرچیزز ون میں اس نے میٹیریل پرچیز کیا ہے جو کہ 50 کیجز کیا ہے اور پر کیجی میٹیریل کی جو کاؤسٹ ہے وہ ہے 100 روپیز سیکنڈ اس نے جو پرچیز کی ہے وہ کی ہے میٹیریل ایک ہی 100 کیجز اس نے پرچیز کی ہے اور ایک یونٹ کی ایک کیجی کی جو کاؤسٹ ہے وہ ہے 110 روپیز اب یہاں پر اگر evco method یا ہم average cost method کو استعمال کر رہے ہیں تو اب جب issue کی جائے گی material کو تو جو cost لگے گی وہ آج جائے گی weighted average cost per unit weighted average cost per unit کو ہم پچھلی ویڈیو میں detail میں ڈسکس کر چکے ہیں ابھی ہم دیکھیں تو اس فارمولے کے طرح ہم weighted average cost per unit کو calculate کر سکتے ہیں جو فارمولہ ہمارے پاس وہ ہے total cost of material divided by total units of material اب اگر انی concepts کی basis پر اپنی problem پر چلیں تو city limited company کی problem ہمیں given ہے جس میں require یہ کیا گیا ہے کہ prepare material ledger card based on the above information using average cost method اس تمام information کو استعمال کر کے average cost method کی basis پر material ledger card بنائیں پچھلی ویڈیوز میں ہم لائفو اور فائفو کی basis پر بھی material ledger card کو بنانا سیکھ چکے ہیں اس ویڈیو میں ہم average cost method کی basis پر material ledger card کو prepare کریں گے تو یہاں سے اب city limited company کا ڈیٹا پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں تو city limited company has 100 units of material M city limited company کے پاس 100 units of material M پڑے ہوئے ہیں costing 8 per unit were in stores جس کے cost 8 روپے ایک unit ہے جو کہ stores میں پڑے ہوئے ہیں یکم جنوری 2019 کو following are the received and issues during january یہ باقی جو تمام data دیا گیا ہے اس میں received اور issues دیے گئے ہیں january کے مہینے کی مطلب ہم نے january کے لیے material ledger card بنانا ہے جس میں یکم january سے لے کر 31 january تک کا ڈیٹا ہمیں available ہے first january کو کہتے ہیں کہ اس balance کے علاوہ مطلب ان 100 units کے علاوہ بھی کوئی اور بھی transaction ہوئی ہے جس کے تھوڑ کیا ہوا ہے کہ company نے receive کیے ہیں اپنے store میں 100 units جس ایک unit کی cost ہے 8.5 روپیز اب اس سارے data کو ہم اپنے material ledger card میں convert کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پر اوپر mention کریں گے material ledger card جو ہم بنا رہے ہیں second پہ پھر ہم لکھتے تھے کہ جونسا method ہم use کر رہے تھے وہ تو average cost method کو ہم استعمال کر رہے ہیں اس نے ہم نے average cost method لکھ دیا اور third میں ہم نے لکھ دیا material m جس سے related ہم نے یہاں پر ساری workingز کرنی ہے تو یہاں پر لکھ دی date اور یہ جو تین columns ہیں ان میں ہم نے received issued اور balance کا column بنا لیا جس میں آگے تین سب columns میں unit, unit cost اور amount شو کی جا رہی ہے amount اور unit cost کیونکہ روپیز کی currency میں ہے اس لئے یہاں پہ ہم نے روپیز mention کر دیا اور یہ جو سارا data ہے یہ 2019 سے related ہے اور first january کو ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ balance میں مطلب جو چیز store میں پڑی ہوئی ہے اس کو ہم نے balance میں نکلا ہے تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر جو 100 units 8 روپے کے مطابق store میں پڑی ہوئی تھی اس کو ہم نے یہاں پر 100 units 8 روپیز per unit اور amount 100 multiply by 8 کر کے 800 کی amount یہاں پر January 1st کے balance میں mention کر دی اب question میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں January 1st سے related جو transaction دی گئی ہے وہ received کی دی گئی ہے کہ اب company نے 100 units received کی ہیں جن میں ایک کے cost 8.5 روپیز کی ہے تو ہم یہاں پر January 1st کو دوبارہ سے لکھ لیتے ہیں اور received کے column میں units لکھ لیتے ہیں کہ جتنی units ہم نے receive کی ہیں تو 100 units کو ہم نے receive کیا ہے جس میں per unit جو cost ہے وہ ہے 8.5 اور اسی طرح سے ہم 100 کو multiply کر کے 8.5 سے تو یہاں پر 8.50 روپیز کی amount کو mention کر دیں گے جو کہ ہم نے receive کی ہے اب یہاں پر جو main issue ہے وہ یہ ہے کہ evco method میں یا average cost method میں balance صرف اور صرف ایک ہی آتا ہے مطلب اب ان دونوں balance کو ہم merge کریں گے ان دونوں balance کے ہم average لیں گے اور پھر ہم یہاں پر اس کا balance end کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ جو ہم weighted average cost per unit کا formula use کرتے تھے کہ total cost of item divided by total units of item کر کے ہم weighted average cost per unit کو calculate کریں گے اس کو ہم نے اس لئے calculate کرنا ہے کیونکہ ہمارے question کی requirement یہ ہے ہمارا method ہمیں یہی کہتا ہے کہ average cost per unit کی basis پر تمام inventory کو charge کریں تمام material کو charge کریں تو یہاں پہ ہم نے جو unit cost لکھنی ہوگی balance میں وہ ہم نے weighted average cost per unit لکھنی ہوگی جس کے لئے ہم نے یہاں پر formula دیکھ لیا اب سب سے پہلے total cost of item کو اگر دیکھیں تو یہاں پر ایک cost ہمیں دی گئی ہے جو پہلی والی تھی جو کہ 100 units کی تھی وہ تھی 800 جو کہ balance میں موجود تھی اس کے ساتھ ہم نے 100 units اور receive کی ہیں جن کی cost 850 ہے تو ہم کیا کریں گے کہ simply اس کو لکھ دیں گے اور دوسری بات یہاں پر ہی clear کر لیتے ہیں کہ جو پہلے unit balance میں تھی وہ 100 units تھی اور ابھی جو units receive کی ہیں وہ کی ہیں 100 مطلب اب total units جو ہوگی ہیں وہ 2 ہوگی ہیں اور جو total cost ہوگی وہ 800 plus 850 کر کے ہوگی تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ simply یہاں پر ہم اس کو weighted average cost per unit کے formula میں total cost اور total units کو لکھ دیں گے جو کہ total cost 800 plus 50 تھی اور total units میں 100 balance کی اور 100 received والی units تو total 200 units کو ہم نے یہاں پر mention کر دیا تو اب جب ہم نے 800 plus 850 divided by 200 کیا تو یہ 8.25 weighted average cost per unit آگئی مطلب اب یہ cost لگے گی ہمارے پاس یہاں balance کے column میں کیونکہ ہم average cost method کو پڑھ رہے ہیں تو ہم نے اس کی average لے لی اب units ان دونوں کا total کر کے لکھیں گے جو کہ 200 units ہیں اور جو amount آ جائے گی وہ ہمارے پاس آ جائے گی 850 plus 800 rupees جو کہ 1650 rupees بن رہے ہیں اور ہم یہاں پر اس کو directly بھی calculate کر سکتے ہیں کہ 1650 کو اگر ہم divide کر دیں 200 کے ساتھ تو تب بھی یہ 8.25 ہی آئے گا جس طرح سے ہم نے یہاں separate working کر کے calculate کیا تھا تو یہاں پر separate working ہم نے سمجھنے کے لئے کی تھی لیکن آگے ہم اسی pattern کو follow کریں گے جس پہ ابھی ہم نے 8.25 کا weighted average cost per unit کو calculate کیا اب یہاں پر January 1 تک کی تو ہم نے entries کر لیں اب آگے آتی ہے January 5 کی entry جس میں issue کرنی ہے 100 units اب یہاں پہ LIFO اور FIFO کی طرح والا مسئلہ نہیں ہے کہ پہلے اور بعد میں کونسی units نکالنی ہیں تو اس لئے اس میں simply ہم کیا کریں گے کہ سب سے پہلے date ہم نے mention کر دی اس کے بعد issue میں لکھنا ہے کہ 100 units کو issue کرنا ہے اور اب جو issue کی cost آئے گی وہ یہی weighted average cost ہوگی جو کہ balance میں آ رہی ہوگی جو کہ 8.25 روپیز ہے اور جب ہم نے ان دونوں کو اپس میں multiply کیا تو اس کا total آ جائے گا 825 روپیز اب یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اور اس 5 January کی date پر کوئی بھی receipt نہیں آئی تو simply کیا کر دیں گے کہ اس 200 میں سے 100 units کو minus کر دیں گے جو کہ ہم نے issue کر دی ہیں تو پیچھے بچ جائیں گے 100 units اور ان 100 units پہ وہی weighted average cost لگے گی جو کہ ہمارے balance میں آ رہی ہے پھر ہم ان 100 کو multiply کر دیں گے 8.25 سے تو یہ 8.25 روپیز کی ہمارے پاس total اور material کی cost balance میں بچ گئی ہے اب یہاں پر January 5 سے related بھی ہم نے entry کر لی تو ابھی تک ہم نے received اور issue کے entry دیکھ لی کہ ہم کس طرح سے اس کو لے کر چلتے ہیں weighted average cost کے تھو اب again جو آئے گی وہ آ رہی ہے ہمارے پاس received کی entry جو کہ January 8 کو ہم نے units received کیے ہیں اور 200 units received کیے ہیں جس میں ایک unit کی cost 8.85 روپیز ہے تو اب simply اس کو ہم ایسے ہی اپنے material ledger card میں incorporate کر لیں گے کہ 200 units تھیں اور 8.858 ایک unit کی cost تھی جب ہم نے اس کو total کیا تو یہ 1770 روپیز کی cost بن گئی اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے کہ سب سے پہلے ہم 100 plus 200 جو ابھی ہم نے نئی units receive کی ہیں ان کی units کو یہاں پر total کر لیں گے تو اب total جو ہیں یہ 100 balance کی اور 200 new units جو receive کی ہیں تو جب ہم نے اس کو add کیا تو یہ 300 units آ گئی اب ہم نے next step کیا کرنا ہے کہ 1770 کو add کرنا ہے 8.25 روپیز میں جو کہ balance تھا تو یہ آ جائے گا 2.5.95 روپیز اب کیا کریں گے کہ اس total cost کو divide کر دیں گے total units کے ساتھ تو یہ آ جائیں گے 8.65 روپیز per unit weighted average cost اب یہاں تک ہم نے January 8 کی کر لیں اب next January 15 کی دی گئی ہے received تو ہم اس کو بھی اسی طرح سے incorporate کریں گے جس طرح ہم نے January 8 کی received کو incorporate کیا ہے تو یہاں پھر ہم نے لکھ لیا کہ January 15 پہ 100 units received کیے جس میں 1 کی cost 9.25 تھی جب ہم نے اس کو multiply کیا تو 9.25 روپیز کی cost آ گئی پھر ہم نے ان دونوں cost کا total اور ان دونوں units کا total add up کر کے یہاں پر لکھ دیا اور total amount کو unit سے divide کیا تو یہ 8.8 روپیز کی ہمارے پاس weighted average per unit cost آ گئی اب ہم نے next کیا کرنا ہے کہ issue کرنی ہے 220 units 25 January پر تو یہاں پھر ہم کیا کریں گے کلک دیں گے کہ January 25 ہے ہمارے پاس جس میں ہم نے issue کرنی ہے تو اب issue کے column میں آ جائیں گے اور directly 220 unit کو یہاں سے issue کر دیں گے اور ایک unit کی cost تھی 8.8 تو simply ہم کیا کریں گے کہ 220 کو multiply کر دیں گے 8.8 کے ساتھ تو یہ 1936 روپیز کی issue cost ہمارے پاس آ گئی اسی طرح سے 400 میں سے 220 کو less گیا تو 180 کی units آ گئیں اور ہم نے per unit cost دیکھا تھا کہ 8.8 ہی تھی تو simply یہاں پہ ہم نے ان دونوں کو multiply کر کے answer 1584 روپیز کی amount یہاں پر لکھ دی اب question میں last جو ہمارے پاس entry بچ کی ہے وہ بچ گئے 31 January کی جو کہ issue کے entry ہے اور 80 units کو ہم نے issue کرنا ہے تو اس کے لئے بھی simply کیا کریں گے کہ یہاں پہ 80 units کو issue کرنا ہے 8.81 کی cost ہے 80 کو 8.8 سے multiply کر دیا تو یہ 704 روپیز کی issue cost آ گئی اب units تھے 180 جس میں سے 80 کو ہم نے issue کر دیا تو 100 units remaining بچ گئے اسی طرح سے cost تھی 1584 روپیز اس میں سے جب 704 روپیز کو less کیا تو یہ 80 روپیز کی total balance بچ گیا ہمارے پاس material cost کا اب کیا کریں گے کہ simply اس 880 کو divide کر دیں گے 100 units کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس آ جائے گی 8.8 روپیز کی weighted average cost جو کہ یہاں پیچھے اور اس سے پیچھے بھی ہمارے پاس same تھی تو اس طرح سے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ کوئی بھی organization کس طرح سے weighted average cost کے تھوہ اپنا material ledger card prepare کر سکتی ہے اور ہم نے یہاں پر دیکھا کہ ہم نے صرف اور صرف ایک ہی balance رکھا جس کی basis پر ہم نے تمام issue اور receive کی اور organization جب بھی purchase کرے گی تو وہ تب again again اپنی weighted average cost کو calculate کرتی جائے گی جساں سے یہاں پہ ہم نے receive والی time پہ تمام کی again سے cost جو ہے وہ calculate کی weighted average cost per unit یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 8.25 پھر یہاں پہ different cost کب ہوئی جب ہم نے receive کی next پہ cost different کب ہوئی جب ہم نے اس کو receive کیا اب یہاں پہ ہم نے کوئی receive نہیں کی اس لئے issue کے time پہ وہ cost چلتی رہے گی جو ہم نے received time پہ calculate کی تھی تو اس طرح سے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ct limited company کے لئے average cost method کی problem کو solve کیا